موسیقی جی آئی ایوت کے کارکنوں تاجروں مذہبی سیاسی جماعتوں عوامی سماج رمائندوں اور شہریوں کی قصر تدادنے شرکت کی ریلی ڈیرہ روڈ سے ہوتے ہوئے مرزال چوک اور ڈاک خانہ چوک سے گزر کر فوارہ چوک پر پہنچے جہاں پر جماعت اسلامی کے تارک جعوید خان کامران مغل مولانا دل ستار علوی نوید احسن نیاز انجمن تاجران داریا خان کے جرنل سیکرٹری نظر کھمٹا جمیت اہل حدیث اللہ بھکر کے زبین محمود مغل ٹیم سریام کے شیخ محمد زشان تاجر رہنما حافظ عمر منحاجر قرآن کے ڈاکٹر اسلام خان اور دیگر نے ازارہ ایک جہتی کشمیر کے موضوع پر خطاب کیا انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی شہدہ کشمیر کی قربانیاں آئے گا نہیں جائیں گی عالمی برادری اور اکامی متحدہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مسالم کو رکھوائے شرکائے ریلی نے پلیکار پینرز اور جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے ایک احتجاجی جلوس دریہ خان کی مقامی انتظامی کے طرف سے بھی نکالا گیا یا ایک جہتی کشمیر کے موقع پر مظلوم کشمیری بھائیوں کی حق خود ارادیت کے لیے نکالی گئی احتجاجی ریلی جو مینسپل کمیٹی دریہ خان سے شروع ہو کر فوارہ چوک پر احتتام پذیر ہوئی ریلی کے خیادت اسسٹنٹ کمیشنر دریہ خان فاروق تفیل نے کی ریلی میں تاجران دریہ خان سیول سوسائٹی پرینٹ اینڈ الیکٹرونک میڈیا سمیت دیگر شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے درجن افراد و شخصیات نے شرکت کی ان ریلیوں کے احتتام پر کشمیریوں اور امت مسلمہ کے لیے خوصوصی دعائیں کی گئیں اقوامی متقیدہ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں جنگیں چہر دی جاتی ہیں انڈیا کو پر جبرن قبضہ کیا ہوا ہے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے ساتھ چلیں ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں بنانے پر مجبور کرتے ہیں یا الحمدللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام رضی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے ساتھ پر ملکتل ہوئے خاتلک کریں آج کا یہ دن کسی سے ڈھکی چکی بات نہیں ہے کہ ہم آئی یہاں اکٹھے ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں وہ گرما دیتا ہے تو میرے خیال سے آپ تمام ساتھی میرے ساتھ جواب دیں گے نارے کا اور بلند کریں گے اللہ کی تکبیر کو نارے تکبیر یوں مزہ نہیں آیا یوں تو جوش گرم نہیں ہوگا ہم نے اپنا جوش گرم کرنا ہے آپ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے آپ ہمارے جسم کا حصہ ہے ہمارے دل میں بھی اس پاہ ہو چکا ہے اور ہی حتہ ہو چکا ہے اس کی وجہ سیر پر سیر میں جئی سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے پیارے حبیق حضرت محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا ہے اپنے پیارے حبیق پر اترہ بھی کتاب کے فرمان کو بھلا دیا ہے مزے وہ اپنے پروٹوکول کشمیر کے لئے کرمان ساتیں گے انتہائی نادانی کی بات ہے انتہائی نادانی کی بات ہے اس رجز سے موت اچھی جس رجز سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہی یہ تو اس رجز سے ان کے جسم کا ایک ایک ریشہ بنا ہے ایک ایک رکھ اس حرام رجز سے بنی ہے یہ ان لوگوں میں قوتیں یمانی اور جڑتیں